اسلام علیکم اور لیکچر چار میں خوش آمدید اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے کہ ہم ہوم ٹیپ کو کس طرح استعمال کرتے ہیں اور اس کی کیا ہمارے ڈاکومنٹس میں بینیفیٹس ہو سکتے ہیں دیکھئے آپ اگر کسی انڈسٹری میں کسی آفیس میں کام کرتے ہیں تو آپ سو یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ مجھے یہ بتا ہے کہ یہ کیا کام کرتا ہے کوئی کمانڈ نہیں پوچھتا آپ سے آپ سے کیا پوچھتا ہے کہ آپ مجھے کام کر کے دے دے تو ہم یہی سیکھیں گے ابھی میں کر رہا ہوں لیکچر بنانے کے لیے لیکن میرا کام ہے آپ کو پریکٹیکل سمجھانا کہ یہ چیز کہاں پہ استعمال ہوگا تو اسی پہ ہم زیادہ فوکس رکھیں تو اچھا ہے بجائے اس کے کہ جس طرح ہم اس بکش ہوتی ہیں کہ یار آپ نے یہ رٹا لگانا ہے رٹا نہیں لگانا یہ رٹا لگانے کی چیز ہے نہیں کمپیوٹر تو ڈیک ٹلی میں لیکچر پہ آتا ہوں دیکھئے کچھ ایسے ہمیں میس روکائرمنٹس آتے ہیں کچھ کام کے جیسے کہ معیمہ کچھ ہوں بہتا ہوں لیکٹھ سکتا ہوں لیکٹھ سکتا ہوں لیکٹھ سکتا ہوں میکروکیر ابھی یہ جمعہ اس جملے کو یہ لیکٹھ سکتا کہ اس کو میں نیچے لے جانا جا رہا ہوں مجھے چاہئے کہ میں اس کو میں نیچے لے جاؤں تو یہ یہاں پہ fit نہیں ہے اگر آپ کسی جملے کو کسی word کو آپ موف کرنا چاہے تو موف کر سکتے ہیں کمان ہمارے پاس موجود ہے اس کو cut بولتے ہیں تو cut کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے اپنے اس text کو یہاں پہ click کر دینا ہے click چھوڑنا نہیں ہے آپ نے اس کو range بولتے ہیں اپنے range یا selection بولتے ہیں select کرنا ہے اس کو تو میں نے i'll learn a lot from micro care کو select کیا پھر چھوڑ لیا تو یہ دیکھے select complete ہو گیا اس select test کو میں نے یہ سارے چیزیں میں اس پہ apply کر سکتا ہوں جتنا بھی ہمارا home tab ہے select کرنے کے بعد میں سارے چیزیں اس پہ apply کر سکتا ہوں تو first آپ پر ضروری ہے کہ آپ نے کسی targeted area کو select کیا ہو اب اس کے ساتھ کیا کرنا ہے first میرے پاس cut کا option ہے cut آپ کو control x کے طرح مل جائے گا ٹھیک ہے تو control x میں keyboard سے چلو پریس کرتا ہوں دیکھتا ہوں کہ کام ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ cut ہو گیا cut کا مطلب ہے ختم نہیں ہوا لیکن ایک clipboard میں save ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو ابھی میں اس کو نیچے لے جاتا ہوں intercator intercator سے آپ کا یہ cursor نیچے move ہو جائے گا جے جگہ آپ کو چاہیے اُس جگہ پہ کرزہ کو کھڑا کر کے paste کر سکتے ہیں paste ہمارے پاس ایک option ہے control v سے بھی press ہو سکتا ہے تو یہ text آپ کا نیچے چلا جائے گا تو ازلی آپ کسی text کی location کو change کر سکتے ہیں آپ range لے لیں آپ ماؤسے بھی کر سکتے ہیں ماؤس کی right پر click کیجئے گا اور اس پر cut click کیجئے گا دوبارہ آپ کس جگہ پہ move کر کے اس کو right click کر کے اس کو paste کر سکتے ہیں ٹھیک ہے paste میں پھر یہاں پہ توڑی سی option آتے ہیں لیکن آپ first one option ہی choose کریں تو یہ text کو move کرنے کے لیے use ہوتا ہے دوسرا چیز ہے copy ہمارے پاس اس کے براکس اگر مجھے کسی text کو دوبارہ دوبارہ وہ مجھے چاہیے وہ مجھے نیچے بھی چاہیے اوپر بھی چاہیے ٹھیک ہے multiple locations پہ مجھے ایک ہی text چاہیے تو آپ اس کی range لے لیں اس کو آپ copy پہ click کیجئے گا پھر copy کیا کرتا ہے copy اس کی photocopy نکلتا ہے آپ ctrl c بھی کر سکتے ہیں ctrl c آپ پر انہیں press کیا میں نے ابھی press کیا تو یہ یہاں پر بھی ہے اور نیچے آپ اس کو move کر کے paste کر سکتے ہیں paste دھونے کے لیے common ہوگا اگر آپ cut کرتے ہیں copy کرتے ہیں تو paste a کی رہے گا paste پہ میں click کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ نیچے میرے پاس paste ہو گیا تو cut copy میں basic difference یہی ہے کہ cut مکمل طور پر move کرنے کے لیے کام آتا ہے اور copy copy نکلنے کے لیے کام آئے گا next میں پاس ہے format painter format painter نہاید ہی useful option ہے میرے خیال میں دیکھئے سب سے پہلے میں آپ کو اس سے پہلے کچھ چیزیں سکھاتا ہوں this is my fourth lecture کو آپ range لے لیں اس کی آپ یہاں پہ bold bold مطلب ہے یہ موٹا ہو جائے گا تھوڑا سا means over آئے گا ٹھیک ہے تو یہ bold ہو گیا یہاں سے boldness اس کی italic تھوڑی سی یہ ترچہ ہو جائے گا underline بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو یہاں سے اس کی size کو آپ manually increase کر سکتے ہیں جتنا بھی آپ چاہیے 20 میں نے کر دیا اب یہ format مجھے چاہیے نیچے اس text پہ یہ format مجھے نیچے اس text پہ چاہیے same format تو آپ یہاں پہ کئی پہ بھی اس کو install کر گے format printer پہ کلک کیجئے گا اور نیچے اپنے دوسری text پہ کلک کیجئے گا تو یہ same size اور same font کا ہو جائے گا تو دیکھے نہائیت آسانی کی ساتھ ہم اس کو format کو دوسری جگہ پہ apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بس آج کے لئے یہ lecture کافی ہے ملتے ہیں next lecture میں thank you very much